موسیقی 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 میں مارک کر لوں گا اور اس طریقے سے ملا گا اور اندر تھوڑی سی راونڈ شیف دے دوں گا انہوں نے لوگوں کے لئے جنہیں آم ہول کی کٹنگ کرنا نہیں آتی یہاں سے میں نیک کی دپت میں 2 انچز لوں گا اور بیک نیک جو اس کی دپت میں 1 انچز ہی رکھوں گی تو اب اس طریقے سے نشانت لگانے کے بعد میں اس کی کچھ اس طرح سے کٹنگ کر لوں گی تو میری ٹوپ آٹ کی کٹنگ کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے اب میں فرنٹ سائیڈ کو کچھ اس طرح سے الگ کر لوں گی الگ کرنے کے بعد میں فرنٹ نیک کو تھوڑا ڈیپ کٹنگ کروں گی کچھ اس طرح سے تقریباً ایک ان سے آدھا انچ میں نے ڈیپ کٹ دے دیا اور اب سامنے سے یوں سٹریٹ کٹ دے دوں گی کیونکہ یہاں پہ مجھے پلیکٹ سیٹ کرنی ہے چلیں جی ہماری ٹاپ پارٹ کی کٹنگ ہو گئی ہے اب میں باٹم پارٹ کی کٹنگ کر لوں گی یہ میں نے فور فولڈ کیے ہیں اور یہاں پہ اس کی چڑائی جو ہے وہ میں اٹھارہ انچز اور لمبائی جو ہے وہ میں گیارہ انچز لے رہی ہوں اور اس کے نیچے ہم دو انچ کی تقریباً دو سے ڈیرڈ انچ کی ہم فریل اٹیچ کریں گے اور اس طرح سے ہم اپنے ٹاپ پارٹی پارٹ کو رکھیں گے اور اس طرح سے ہم نشان لگا لیں گے سیون انچز پر میں نے نشان لگایا ہے کچھ اس طرح سے ہم اس کو نشان لگا کر جہاں سے ہم تھوڑا سا راؤنڈ شیف دے دیں گے اپنے شورٹس کی کٹنگ کچھ اس طرح سے کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم نیچے سے کچھ اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے باٹم پارٹ کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم اسے لگ کر لیں گے اب ہم اپنے ٹاپ پارٹ لیں گے اس کی فرنٹ سائٹ کو سامنے اس طرح سے میں رکھ رہی ہوں اب میں یہاں پہ پلیکٹس کو اٹیچ کر لوں گی کچھ اس طرح سے ہم اس کو پلیس کر لیں گے اچھے سے سیٹ کر کے اب ہم اس کے کنارے پہ سلائے لگا کے اپنے پلیکٹس کو نیٹنس کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے پلیکٹس کو اٹیچ کر لیا ہے اب ہم اس کو ایک دوسرے کی پر رکھ لیں گے اس طرح سے اور نیچے سے اس کو پکا کر لیں گے جا کے یہ اپنی جگہ سے ہلینا اب ہم بیک سائٹ کو رکھیں گے جو شورڈر لائن ہے اس کو آپس میں سٹیچ کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے شورڈر لائن کو آپس میں سٹیچ کر لیا ہے آہ میں اس کو اپن کر لوں گی اور نیک پر کپڑا اٹیچ کر لوں گی آپ چاہیں تو پائپنگ بھی کر سکتے ہیں لیس کے استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں سیمپل فیبریک اٹیچ کر رہی ہوں اپنے آم ہول پر بھی کچھ اس طرح سے سٹیچ کر لیں گے اور اس کو فول کر کے سٹیچ کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اچھے سے نیک پر اور آم ہول پر بھی اچھے سے کپڑا اٹیچ کر لیا ہے اٹیچ کرنے کے بعد میں اپنے شورٹس کو اپن کر رہی ہوں اور ہم یہاں سے بھی کچھ اس طرح سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ٹوپ آٹ کو سیر سے سٹیچ کر لیا ہے اور اپنے شورٹس کو بھی یہاں سے سٹیچ کر لیا ہے تو اس کو میں اس طرح سے کھولوں گی اور بارٹم پر فریل اٹیچ کر لوں گی یہ فریل میں نے تقریباً دو انچ ریڈی کی ہے آپ چاہیں تو تھری انچ بھی لے سکتے ہیں بھر یہاں پہ میں دو انچ لے رہی ہوں اور اس کو کچھ اس طرح سے بارٹم پہ میں اٹیچ کر لوں گی یہاں سے ہم سے سٹیچ کر لیں گے سٹیچ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوگ کتنی حسینہ ہے اب ہم اسے اس طرح سے اپن کر لیں گے اپن کرنے کے بعد اب ہمیں نیچے سے سٹیچ کر لیں گے اچھے سے اس کو سیٹ کر کے یہاں سے ہم اسے نیچے سے سٹیچ کر لیں گے تو یہاں سے نیچے سے میں نے سٹیچ کر لیا ہے اب ہم اپنا ٹوپ پارٹ لیں گے اور ٹوپ پارٹ کے ساتھ اپنے بارٹ کو اٹیچ کر لیں گے اب ہم اپنے ٹو پارٹ کو بوٹم پارٹ کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے اس طریقے سے ہم اپنے ٹو پارٹ کو اس طرح سے اندر رکھ لیں گے اور اس طرح سے سیٹ کرتے ہوئے ہم سا سا سلائے لگاتے جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو سٹچ کر لیا ہے اور اب ہم سے فلپ کر لیں گے یہاں پہ میں نے اس کو اس طرح سے فلپ کر لیا ہے فلپ کرنے کے بعد ہمارا ہاف سے زیادہ جم سوٹ جو ہے رڈی ہے اب ہم یہاں بوڈی کے بالکل ساتھ جو ہے یہاں پہ اپنا ایک سٹرپ اٹیچ کریں گے جس کے اندر ہم دوری کو انسرٹ کر لیں گے تو کچھ اس طرح سے ہم اپنے سٹرپ کو رکھیں گے اور چاروں طرف پیچھے بھی اسی طریقے سے لاتے ہوئے کچھ اس طرح سے ہم اسے سٹچ کر لیں گے تب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے سٹرپ کو چھے سے سٹچ کر لیا ہے ہمارے پاس بلکل ایک کیوب ریڈی ہے اب ہم سیپٹی پین یا کسی بھی آپ چیز کی مدد سے اپنے دوری کو اس ٹیوب کے اندر اس طریقے سے انسرٹ کر لیجئے یہاں پہ میری دوری انسرٹ ہو گئی ہے آپ اپنی بیبی کی اس سائز کے حساب سے جتنی بھی فٹین آپ کو چاہیے آپ اسے ساب سے اپنی دوری کو کھینج کر اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی